پاکستان میں کرونا وائرس پھیلنے لگا مرنے والوں کی تعداد چونتیس ہو گئی پنجاب اور سندھ میں گیارہ گیارہ ہلاکتے ملک بھر میں دو ہزار تین سو نوازسی افراد متاثر نوہ کی حالت نازک ملک بھر میں لاکڈاؤن مارکٹیں اور ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر عام درفتہ سندھ میں لاکڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی آج دن بارہ بجے سے تین بجے تک کوئی گاڑی چلے گی نہ دکان کھولے گی نماز جمعہ کے استعمال بھی نہیں ہوں گے موجودہ ٹیسٹنگ کی طریقے سے 80 سے 85 فیصد درست نتیجہ آتا ہے سدنے مملکت نے اہم بات بتا دی سویپ سے لینے والے ٹیسٹ کے طریقہ کار میں غلطی کا اندیشہ موجود ہے خون سے ہونے والے ٹیسٹ کے 29 فیصد درست ہیں جلد ہی پاکستان میں سنداز سے ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹر آر ایف الوی کی نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں خصوصی گفتے گو حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیٹ پر ٹیکس ختم کر دے ٹیکس ختم کرنے سے معشیت پر اچھا اثر پڑے گا صدر آر ایف الوی کا نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس پھیرنے لگا مرنے والوں کی تعداد چونتے سو گئی پنجاب ارسند میں گیارہ گیارہ ہلاکتے ملک بھر میں دو ہزار تین سو نواسی افراد متاثر نو کی حالت نازو ملک بھر میں لاکڈاؤن مارکٹیں اور ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر عام در افکم سنگ میں لاکڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی آج دن بارہ بجے سے تین بجے تک کوئی گاڑی چلے گی نہ دکان کھولے گی نماز جمعہ کے اجتماعات بھی نہیں ہوں گے موجودہ ٹیسٹنگ کی طریقے سے 80 سے 85 فصد درست نتیجہ آتا ہے صدر مملکت نے اہم بات بتا دی سویپ سے لینے والے ٹیسٹ کے طریقہ کار میں غلطی کا اندیشہ موجود ہے خون سے ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج 99 فصد درست ہے جلد ہی پاکستان میں سنداز سے ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹر آریف الوی کی نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں خصوصی گفتگو حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیٹ پر ٹیکس ختم کر دے ٹیکس ختم کرنے سے موشید پر اچھا اثر پڑے گا صدر آریف الوی کا نسیم زہرہ ایٹیٹ میں اظہار خیال موسیقی